وہ بھائی میرے باپ کی توبہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ فوکل پرسن ایک شخص کو جیل میں ملانے کا فوکل پرسن اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوئے اللہ کا خوف کرو یا یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی کل تاکہ ہی اٹھا دیا ہے وہ اٹھا دیا نہیں اٹھا دیا ہو بھائی میرے باپ کی توبہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگے تو اکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی ٹویٹ چل رہے ہیں کوئی خبریں دو قوم کو خان کے بارے میں بتاؤ آپ یہ سوال پوچھیں نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے کس طرح ہوں گے کون کون نکلے گا قیادت کونسی ہوگی کونسی قیادت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نکلے کون کونسی پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو سیرے زمین تھے اور آپ آگئے اور انہوں نے اب نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مر مٹھیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے آپ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے اچھا کیا تحریک انصاف عید کے بعد سے مضامتی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے کس طرح آپ مضامت کریں گے کیا پارلیمنٹ میں وہ کریں گے ہماری پلاننگ یا ہمارا طریقہ کار تو بڑا یہ ہے قرآن ہوگا ہم ورکرز کو نکالیں گے ہمارا زیادہ فوکس ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکالیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری تحریک جو ہیں اتجاج یا جیدوجہ ہے دو ساری پرامن رہی ہے نو مہی کے بعد سے ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ اگر ایک لاکھ نکلتے ہیں تو دو لاکھ نکالیں دو نکلتے ہیں تو پانچ لاکھ نکالیں مضائمت کی بات تب ہوگی جب ہماری پور امن اتجاج پہ تشدد ہوگا تشدد غیر قانونی ظلم و جبر بردارست نہیں ہوگا اگر پولیس والے ڈنڈے برسائیں گے ٹیئر گیس کریں گے لٹی چارج کریں گے تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم سر آگے کریں گے کہ جی آئیں جی اور ڈنڈے برسائیں ڈنڈے کو بلکل تھامیں گے روکیں گے اور عوام کے غیض و غضب سے پھر یہ پولیس والے بھی نہیں بچ سکیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں پر امن اتجاج کرنے دیں ہمارے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں ہم عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن مل جائیں اور جہاں پہ ہم قانونی اتجاج کریں گے ہمارے ساتھ فملیز ہوں گے بچے ہوں گے پولیس والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پنجاب میں دو سال جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا بس کر لو کہ آپ ہی کی عوام ہیں یہ ہی آپ کے پاکستانی ہیں ایک سیاسی نظریہ کے تحت ایک جدوجہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کیلئے اس کا یل نہیں ہے کہ اپنے افسران حکام کے حکامات کے تحت آپ جناب تیرگیس شروع کریں ماردار شروع کریں اس سے باز آ جائیں اگر کوئی ہم پی لاتی برسائے گا قانون میں اختیار دیتا ہے کہ اس لاتی کو ہم روکیں بلان خالد صاحب سے آپ کی لاسٹ ملاقات کا بھئی تھی اور عید سے پہلے کے ملاقات کر رہے ہیں وہ عید کیسے بنائیں گے اور پنجاب میں کون لیڈ کرے گا میں ایک دو دنوں کے اندر مل رہا ہوں پنجاب میں میری تو خواہش تھی خان کی خواہش تھی کہ میں لیڈ کروں لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب لوگوں کی خواہش پائدہ ہو رہی ہے لیڈ کرنے کی تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ذرا دو قدم پیچھے ہو جاؤں ہوں گا ضرور لیکن کوئی اور آجائے قیادت کرنے کے لیے اور آپ سے بھی میری استعداہ ہیں کہ اس پہ زور دیں کہ پوری قیادت نکلے یہ نہیں ہے کہ دو تین لوگ نکلے عرام سے کوئی نہ بیٹھے ساری پی ٹی آئی قیادت ہے میں نے تمام کو میرے ساتھ نکلنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف بیان بازی کی حد تک بات ہوگی عملی طور پہ آنا ہوگا روڈو پہ ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا یہ مسئلہ کیا ہے پھر حامد خان صاحب کو کیوں سینیٹر منتقب کروایا گیا ہے حالانکہ وہ ہر دفعہ قائدین کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں جو بھی قیادت ہے ان کے بارے میں بھی کسی کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا کسی کا کہتے ہیں وہ کون ہے یہ وہ چلے یار حامد خان صاحب بزرگات نہیں ہے سر ایسی کون سی قوتیں ہیں پارٹی کے اندر جو آپ سے خائف ہیں مجھ سے خائف ہیں بھئی بات یہ ہے میری جیسے لڑائی نہیں ہے بار بار بتا کے تک کیا ہوں وہ میرا کام اتجاج کے ساتھ ہے باقی جو مجھ سے خائف ہیں وہ آپس میں بیٹ کے بغلے بجائیں جو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے چھوڑو نا یار پروپیگنڈا ہے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو کریں سما ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جو ساتھ بیرک کی جگہ جو ہے وہ عمران خان کو دے دی گئی ہے چودہ جو ہے وہ لوگ ان کی حفاظت پہ معمور ہیں کچن بھی ان کو وسیع کر کے دے دیا گیا کیا ایسا کچھ دیکھا ہے آپ نے سما جو ہے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور فساط و بلاغت کے ساتھ بھی بول رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے میں نے کیا کہا تو اچھا کیا پلانس ہیں خان صاحب کے وہاں پہ عید جو ہے وہ کس طرح سے منائیں گے کیا محول ہوگا ایک قیدی کی عید کس طرح ہوتی ہے یہ قائدیاں لے کے جائیں گے عید ہوگی اور پھر قیدی بھی جو حکومت کا قیدی ہو جو ریاست کا قیدی ہو جو بے گناہ قیدی ہو اور جو جس کی وائد جو خوشی ہوتی ہیں وہ افتے میں دو یا تین ایام جب آ یہ ان کی فیملی ان کے وکلہ ان کے پارٹی کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے کوئی تصر نہیں جھوڑی پہلے چودہ دن ملاقاتوں نے پابندی لگائی اب جو ان کی عید ہوگی اس طرح خان کی سارے رمضان روزے جو ہیں عبادات میں گدرے ہیں اور اللہ تعالی جو ہیں خان صاحب پہ ان کے جو گرم ہیں دیکھیں نا وہ کمیشنر راول پنڈی جو تھا اچانک کہتے ہیں آوٹ آف دبلو نکل آیا اور بیان دے دیا اور سب کچھ جو ہیں انہوں نے ہلا دیا ویسے یہ بھی کبھی دیکھو نا ہمارے سوشل میڈیا ٹویٹس کے پیچھے پڑے وہ درست جا کے وہ کمیشنر کبھی تو پتہ کریں کہ وہ زندہ کی اچانک کہاں غائب ہو گئی کدھرے وہ نہ جیل میں نہ تانے میں نہ گر میں نہ اسپطال میں وہ زمین کھا گئی یہ آسمان نے اچک لیا نمبر ون لیکن جو پتہ اس شخص کے بیان نے ہمارے نیریٹیو کو درست ثابت کیا پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ چیج جج سہبان کا خط آ گیا تیریان کیس کا ذکر ہے مداخلت کے حوالے سے ذکر ہے یہ اللہ تعالی جو ہیں اس رمضان کی طفیل قوم کو بتا رہا ہے اور اشارے دے رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے حق کے ساتھ پڑے ہو جاؤں اچھے سر گجنہ والا میں اکاون لوگوں کو نو مئی میں پان پان سال قید کی سزا ہوئی ہے اس سوالے سے کوئی موصل کوئی جاندار آواز طریقہ صاحب اپیل ظاہر ہوئی ہے اور یہ امید ہے کہ یہ سارے لوگ عید سے قبل برہا ہو جائیں گے تو عید پر خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جائیں گے کوئی فیملی میں سے ان کی کوئی جائے گا کھانے میں کیا بنوا کے لے کر جائیں گے ان کے لیے کوئی سپیشل کوئی چیز انہوں نے کوئی یہ کھانے میں دیکھیں اب میں ان چیزوں کا تو ان کی فیملی کوئی علم ہوگا نا یہ آپ کو سوالات مجھ سے کرے نا اب آپ آپ سینئر قائد ہیں بھائی مجھے ان کے کھانے کا دیکھیں یہ تو کھانے کا ان کے خاندان کے لوگ لے جاتے ہیں ان کے کھانے پہ بڑی رسٹکشنز ہیں کوئی ان کو باہر کا کھانا پرمیٹیڈ ہی نہیں ہے بیلکل کسی قسم کا کھانا یا کھانی کی اشیاء جو ہیں وہ رشتہ دار وقالہ کوئی نہیں لے جا سکتا ہے یہ سیکیورٹی تریٹھ ہیں کہ کوئی اپنے تئی چیز اٹھا کے جو ہیں خان کے پاس لے جائیں اور یہ جیل سپی کے تحت اور خان کی سیکیورٹی کہتے ہیں یہ چیزیں سر یہ اگر اتنا سخت ہے تو پھر فریج مہیا کیوں کی گئی کیا کرنا ہے فریج کا فریج فریج میں آپ کو بٹھانے کے لیے ہم نے فریج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پانی صاف رکھ لیں فروٹ اس میں رکھ لیں دی رکھ لیں ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں لے کے جا سکتے نہیں بہترم خان کے کھانے کی لیے جو اشیاء ہیں اور یہ جو فریج کی بات آپ نہیں کیے میں یہ کنفرم نہیں کر رہا ہوں یہ کنفرم کر لیں خبر سکتی یہ میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے علم دا فریج کی سہولت ان کو نہیں دی گئی تھی اچھ 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 کچھ ذرائع سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ کے حوالے سے جو کور کمیٹی میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں جو آپ کے اپنے زیرے استعمال ہے وہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہو رہی جس طریقے سے وہ اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے بھی ایک ذریعہ نے آپ کے بارے میں خبر دی وہ بتایا تاکہ یہ داڑی آپ نے کسی یہودی باربر سے مندوائی ہے اب آپ اس کی بھی تصدیق کر لیں یہ کیا بات کر رہے ہو یہ سوال ہے اوورسیز پاکستانی کس چیز کی فنڈنگ کر رہے ہیں طرف اس کا یوٹ نفولہ کر رہے ہیں اور نہ کوئی ایسے پلانٹڈ سوالات کیا کر رہے ہیں اچھا سر پلانٹڈ نہیں ہے آپ جس کا سور ہے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ مجھے سورس بتائیں یہ آپ کو کسی نے آپ کی موں میں ڈالا ہے زبان میں کہ جاؤ یہ سوالات میں نہیں بتا سکتا یہ بات سن لو توہین ٹکت یعنی اجازت نہیں ہے سوال کبھی ایسی جورتی نہ کرو ایسا سوال کرو جس میں آپ کسی یہ ذرائع نے بتایا کہ فلا کی ماں فلا کے ساتھ باگ گئی یہ کوئی سوال ہے خرم کرو اچھا رانہ سناؤلہ کے حوالے سے بتا دے سر نون لیگ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا کیا بڑا ایک طبقہ ہے جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا پیڈی آئی کے حق میں خاص طور پر میرے حق میں پیڈی آئی کے حق میں کیونکہ اب تو آپ لوگ انہیں مجھے تقسیم کر دیا آپ پیڈی آئی ہیں نا سر اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس کنٹینر پر آتے ہیں تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے یا دعوت دیں گے آپ ان کو بٹواری کسی آلت میں قبول نہیں ہے بڑا 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 بڑا